اسلام علیکم ناظرین و حاضرین کیسے امید ہے سب خیرے سے ہوں گے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں بیف برگرز تو اس کے لیے مجھے جو ہے نا چاہیے بیف کا کیمہ اور اس میں ڈالنے کے لیے میں نے یوز کی ہیں وائٹ پیپر پاودر اور سالٹ نمک اور کالی میرچ پاودر تو یہ جو ہے نا میں کیمہ میں ڈالوں گی کھٹی ہوئی لال میرچ ہری میرچ جو میں نے اچھی طریقے سے اس کو چاپ کر لیا تھا وہ میں ڈالوں گی اور اس کے بعد میں ڈالوں گی ادرک لسن کا پیسٹ وان ٹیبل سپون اور بریڈ کرمز وہ میں نے ہاف کپ ڈالی ہیں بریڈ کرمز کے بعد میں ڈالوں گی فائنلی چاپڈ انین پیاس اور ورسٹر شائر ساس وان ٹیبل سپون وہ بھی میں ڈالوں گی اور ساری ان چیزوں کو میں مکس کر لوں گی اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد میں جو ہے نا ایک ہی طرح کے ایک ہی سائز کے جتنے میرے بنز ہیں تو اسی حساب سے میں جو ہے نا پیٹی بنا لوں گی ان میں سے پہلے تو میں بال بناؤں گی اور پھر میں نے جو ہے نا ایک جار تھی پلاسٹک کی اس کا میں نے ڈھکنا لیا تھا اور اس پر یہ میں نے پلاسٹک ریک پرک کے اس پر تھوڑا سا فرس ٹائم جب میں نے یوز کیا تھا مطلب بنایا پیٹی تو میں نے تھوڑا آئل لگایا پھر مجھے ضرور نہیں پڑی تو تھوڑا آئل لگا کہ اس کو آپ اچھے طریقے سے پریس کریں گے اور نکالیں گے نکالیں گے تو آپ کا پیٹی جو ہے نا بہ بہت اچھے اس سے شیپ کا بن جائے گا یہ میں بتاؤں گی یہ میں نے ٹریک جو ہے نا ایک یوٹیوبر ہیں بابا آر سی فورڈ میں خیال میں ان سے میں سکھی ہوں ظاہر بات ہے ہم بھی کچھ سیکھے ہیں مرنہ اور کچھ ایکسپیرینس سے بھی انسان سکھتا ہے تو یہ میں نے ان سے ابھی کچھ ٹائم ہوا ہے میں نے ان سے سکھی ہے میں کیوں جھوٹ بولوں میری اپنی کوئی کریشن یہ نہیں ہے باقی یہ کہ پیٹی وغیرہ وہ جو میں بناتی رہتی ہوں تو یہ کچھ میری ہے کچھ کہیں سکھی بھی ہیں ہ ہم نے تو جو مجھے آتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور جھوٹ نہیں بھولوں گی جو مجھے آتا ہے جو میں سکھی ہوں وہ یہ ہی ہے تو پھر میں جو ہے نا این پیٹی اس کو جو ہے نا میں نے فرائی کر لیا تھا تھوڑا سو آئل ڈال کر پہن میں ٹوٹ اپر سپون تاقریبا پھر میں نے ان کو فرائی کر لیا تھا تو پھر میں نے یہ میانیز لیا اور کیچپ اور ہارٹ ساس یہ میں نے مکس کر کے ایک ساس بنا لی تھی تو پیٹی میرے بن چکے ہیں برنز کو ان کو بھی میں نے پین میں سیکھ لیا تھا تھوڑا سا براؤن کھ لیا تھا ان کو میں نے اور یہ چیزیں جو سٹاپنگ کے لیے وہ میں نے ساتھ میں رکھ لیا تھیں لیٹرز ٹامیٹو بلیک آلیوز چیدر چیز ہیلپینو پکل ہیلپینو جو مدب سر کے ملے میں ہوتے ہیں مرچیں اور پیاس سلائسز وہ ساری جو ہیں میں آپ کو دکھا رہی ہیں کہ کیسے میں اسیمبلنگ کر رہی ہیں یہ میں نے اسیمبلنگ میں تھوڑی مسٹیک کی تھی مجھ سمجھ نہیں آ رہی تھی پتہ نہیں میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا کہ میں پہلے پیٹی رکھوں ساس ڈال کے یا لیٹرز ڈالوں تو میں نے کافی کوشش کے بعد جو انہوں نے فائنلی ایسے ہی بنائے اور جو میں نے غلط کیے تھے وہ میں آپ کو لاسٹ میں دکھاؤں گی میں نے کافی مدب میں نے اٹیمپس کیے تھے پھر جاگے فائنلی میرے برگرز صحیح بنے تھے تو میرے برگرز فائنلی بن چکے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے میں نے فرائز جو انہوں وہ الگ سے فرائے کر لیے تھے اور یہ آپ کو سرب کر کے دکھا رہی ہوں میں باہر کے نہیں کھاتی بچے کبھی بھی لے کے کھا لیتے ہیں مجھے نہیں اچھے لگتے اس لیے میں گھرمی بنا کر اور کھانا پسند کرتی ہوں امید ہے میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں اور میری مجھے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں ملیں گے اگلی کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ ملیں گے